بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے تین روزہ اسرائیل کا دورہ کیا یہ دورہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ نریندر موڈی صاحب وہ واحد وزیر آزم ہے بھارت کے جنہوں نے یہ دورہ کیا اور اس دورہ کے دوران انڈیا اور اسرائیل میں سات اہم موہدے ہوئے اور نہ صرف یہ بلکہ موڈی صاحب نے اپنے ہم منصب بینجمن نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی ایک پریس کانفرنس بھی کی اس کے دوران دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اپنے روابط کو مضبوط کرنا چاہیے مزید تعلقات کو بہتر طور پر آگے لے کے چلنا چاہیے آمیر صاحب ایک بات کی موڈی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں ہو تھی آئے فور این آئے آئے فور انڈیا آئی فور اسرائیل اتنی قریب آگئے ہیں دونوں ممالک آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو جی دیکھیں بات یہ کہ بھارتی خارجہ پولیسی اور موڈی صاحب کی جو بین القوامی محاذ پر کامیابیاں ہیں نا اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے پاکستان کے تناظروں میں اور پاکستان کے تناظروں میں ہم بات کروں گا کہ جو ہماری قیادت اور اس کی جو فیلیرز ہیں اس کی جو ناکامیاں ہیں اس کے تناظر میں آپ دیکھیں اب بات ہی کہ آپ اسرائیل کی کرم بات کریں اور بھارت کے تعلقات ہی تو پرانے تعلقات ہیں دونوں ریاستوں کے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو اس کو امریکہ کے جو مدیس آپ کو دور ہوا تو اس سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے اگر وہاں پر مطلب ہے ان کو بائیس آنام ڈرونز ملے تھے تو اسرائیل میں جا کر ان کو دس آم ڈرونز مل گئے ہیں تو بات یہ ہے اس وقت کے بلکہ میں ذرا سے اور پیشے جاؤں گا کہ پندت نہرو صاحب کے زمانے سے بھارتی خارجہ پولیسی میں تسلسل ہے اس کے آداب جو ہیں بلکل کلیر ہیں ایک نمبر ایک اس کا جو بہت بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ جی بھارت کو بطور ایک عالمی ریاست کے اور اس خطے کی بڑی ریاست کے طور پر منوانا اس پر تسلسل سے کام ہو رہا ہے نہرو کے زمانے سے اور اس میں کسی ان کی حکومت کے تبدیلی کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے دوسرا وہ اپنی ریاست کی وحدانیت اور کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ رکھنے پر یقین رکھتے ہیں پھر چاہے کانگریس کے حکومت ہو چاہے سی پی آئی ہو چاہے سی پی ایم ہو چاہے بی جے پی ہو ان کا اس چیز پر تفاقر آئے ہیں اچھا آپ اس میں دیکھیں مودی صاحب جو اس مشن کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے دورے کی بات مت کریں امریکہ کی دورے کی بات نہ کریں اس سے پہلے جو انہوں نے مسلم ممالک کے دورے کیے سن دوہزار پندرہ میں اور سولہ میں جس میں یو ای کا دورہ تھا اور وہ عرب امارات کا دورہ جو تھا وہ بلینڈ او ڈالرز اس میں انہوں نے معاہدے جو تھے سائن کیے تھے جب وہ سعودی عرب تشریف لے کر گئے تو ان کو ہائیس جو تھا سیویلین ایوارڈ ملا تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ کامیابی ہیں بہت مختصر عرصے میں حاصل کی ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں اپنی طرف نگاہ کرتے ہیں تو حالانکہ نواز شریف صاحب ان سے ایک سال پہلے بڑھ سرے قدار آئے دوہزار آٹھ تک اگر کوئی بین الاقوامی فورمز پہ یا بین الاقوامی ڈیلیگیٹس آتے تھے تو انہیں پاکستان میں ہر جگہ سے ایک میسج ملتا تھا چاہے وہ پریزنٹ ہاؤز ہو چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے وہ خدا آپ کا بھلا کرے ملٹری کے وہ لوگ ہو نا لیکن اس کے بعد جب سے ہم دیکھتے ہیں کوئی اور میسج دیا کرتے تھے اور فوج کی طرف سے کوئی اور میسج ملا کرتا تھا تو ہمارے ہیں اتنے زیادہ مطلب ہے میں یہ کہوں گا کہ ہماری اور یہ چیز جو ہے مزید خراب ہوئی جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں آمی صاحب پوائنٹ ٹیکن آپ نے اپنا پوائنٹ برکل پورا نہیں دیا لیکن آپ اگر آپ انٹرپ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ میں پورا پوائنٹ نہ دوں تو ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے لیکن ایک سوٹ ہے موڈی صاحب کا میں وہ چلانا چاہتی ہوں پھر آپ کے بس واپس آتے ہیں ڈلی ممبئی تیل عویو ڈلی ممبئی تیل عویو بیمان سیوہ شروع کر دی جائے گی بھارتیہ سمودائے کے جن لوگوں نے اسرائیل میں کمپلسری آرمی سرویس کی ہیں انہیں بھی اب سے او سی آئی کار مل جائے گا جی موڈی صاحب کی اپنے بات سنیے لگائی صاحب کی جب گئے ہیں دورے کے اوپر انہوں نے جو کپڑے پینے تھے اس کا رنگ بھی جائے ہوئے اسرائیل کے جھنٹے جیسے تھا اور بہت وارم ویمکم ملا ان کو وہاں پر لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے انڈیا تو جیسے کہ آمی صاحب نے بات کی اپنی سٹرائیجیز کو لے کے بڑا سٹرانگلی چل رہا ہے ہم کتنا آگے جا رہے ہیں ڈپلومنسی دنیا میں جہاں کہیں بھی خارجہ تعلقات ہوتے ہیں وہ ملک اور ملک کے درمیان ہوتے ہیں ریاست اور ریاست کے درمیان ہوتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ فرد اور ریاست کے تعلقات ہوں اس طرح سے کبھی نہیں ہوا آپ بڑا خوش ہو جائیں کہ جناب میں جو ہیں وہ سعودی خاندان سے میرے تعلقات ہیں اگر میرے تعلقات ہیں یا ہمارے وزیر خارجہ کے تعلقات ہیں یا وزیر آدم کے تعلقات ہیں وہ بے مہنی ہیں اگر وہ ملک کے لیے نہیں ہیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور انفرادی کسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ملک تو ملک کو سرب کرتے ہیں جب آپ ملک کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں ملک عوام کی خواہشات کو ان کی امنگوں اور ان کی آرزوں کو آپ نے دیکھا کہ بھارت اور اسرائیل کے جب درمیان مذاکرات ہوئے ہیں جب دونوں سربراہ ان ملے ہیں نیتن یاہو اور مودی تو نیتن یاہو نے کہا کہ کہ جو ہے اپنا آج ہمارا جو تعلق ہے ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے یہ جنت میں شادی کے مترازف ہے تو اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں جب دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے آیا ناس دفاعی تجزیہ نگا تجزیہ کار اور 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 سیاسی مہور پر ایک مکمل دسترہ رکھنے والے ہمارے ساتھیوں دوست جناب اکرام سیگر صاحب ہم اکرام سیگر صاحب سے پوچھتے ہیں اکرام سیگر صاحب یہ اسرائیل بھارت تعلقات پہلی دفعہ کسی آہ بھارتی وزیر آزم کا اسرائیل جانا اور وہاں جا کر مذاکرات کرنا اور سات معاہدوں پر دستخط کرنا اور بہت سے سیکٹرز کو جو ہے وہ آہ ان میں سرمایہ کاری کا ہونا آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان تعلقات کو اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جانا اپنے گلف سے بھی پیچھے رہ جانا ہم ہم چاہتے ہیں اس پر آپ بھارت کی ریلیشنشپ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ بہت سالوں سے پچاس سال سے یہ ریلیشنشپ اس سے زیادہ سے چلی آ رہی ہے اور وہ یہ ریلیشنشپ خالی اس طرح تھی کہ خالی تعلقات خالی نہیں تھے لیکن ان کے پاس کافی ویپن سسٹمز و بغیرہ ان کے ساتھ ایکسچینج و بغیرہ ہوتے تھے لیکن پہلی دفعہ یہ فارملائز ہو ہے یہ پبلک بنایا گیا نیچولی بھارت نہیں چاہتا تھا کہ پہلے یہ دکھایا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ پوری ایرپ کی دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی اب ان کو اس کی پرواہ نہیں پرواہ کیوں نہیں پرواہ اس لیے نہیں کہ ایرپ ورلڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا بہت بری طرح سے اور ان کو یہ پتا ہے کہ کچھ ایرپ ورلڈ میں یہ ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں لیکن اسرائیل کی طرف لین کر رہے ہیں تو ان نے ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے تو نیکسس بنایا ہے اس ورلڈ کے جو بلتے کہ نون ایرپ ورلڈ اور وہ ورلڈ دنیا کی جو ان کی بلتے ہیں حکمرانی نہیں مانتی ایرپ ورلڈ دنیا کی بات کرے تو یہ شیعہ سنی کی لڑائی یہ جو ابھی ساودی ریویا میں ہو رہی ہے یہ جو یمن میں ہو رہی ہے یہ کیوں کشیدگی کیوں ہے یہ بٹ میں آپ کو اس میں ایک باپ داتا ہوں جو انٹرسٹنگ بات ہے فرسٹ اف آل یہ ضرور آپ کو اپریہنشن ضرور ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی بڑی ہے وہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی سے انڈیا کو بہت فرق پڑے گا لیکن لیکن بات یہ ہے ان نے نراز کس کو کیا نراز ان نے سب سے زیادہ ایران کو کیا انڈیا میں کیونکہ کچھ بھی ہو جائے آپ ہول ایران کی حالیسی ہے سب کے ساتھ ہو جائے اس طرف آپ بات کر رہے ہیں ایک کلیر سینیاریو یہ بن رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات سے خلیج میں ایک بڑے پیمانے پر سیاسی ادم استحقام پیدا ہوگا اور ایک بھران کی قیفیت آئے گی ابھی آپ نے انڈیا اور بھارت کے تعلقات کے زمین میں بات کی ہے ان دونوں ملکوں کا بہت قریبی پاکستان کے ساتھ تو ایران کی تجارت ون بلین ڈالر سے بھی کم ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ہے پندرہ بلین ڈالر سے بھی بڑی ہوئی ہے تو اب ایسی صورتیار میں الگ الگ سینیاریو کیا بنتا ہے پاک انڈیا اور ایران کے ریلیشنز میں اور خلیج میں جو بھران آ رہا ہے اس سیاسی ادم استحقام آئے گا اسرائیل اور انڈیا کے تعلقات سے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں اگر آپ دیکھا جائے تو انڈیا نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملک جو امریکہ جس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ جو سنی فیکشن جن کو سنی نیشنز بولتے ہیں اس کے اندر ساؤدیا آ گیا اس کے اندر یو اے ای آ گیا اس کے اندر ایجپٹ آ گیا یہ یہ تین چار ملک جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں یہ ڈیفنی ان نے بلائے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرو کیونکہ ڈیفنیٹلی اسرائیل کا ڈیفنیٹ ان کا سپورٹ ہے یمن کے لڑائی میں بات یہ آتا ہے میں جس بات پر کرنا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات ہے لیکن ہوگا کیا ہوگا یہ کہ تین اور ملک ہیں نون ایرب جن کی آرمیز ابھی بھی انٹیکٹ ہیں آرم فورسز انٹیکٹ ہیں سٹرونگ ملک ہے تینوں کی اکانومیز بھی اگر دیکھا جائے تو ریزنبلی سٹرونگ ہیں پاکستان ایران اور ترکی اور اس کے ساتھ اگرچہ آپ لے لیں سب جو سنٹرل ایشن سٹیٹ ڈیفر سنٹرل پرانی کارمیز کی جو سٹیٹ تھیں یہ روس کی جو پرانی سٹیٹ تھیں ان کو لائے لیں اور روس اور چائنا کا جو اس میں ابھی سپورٹ ہے تو یہ کمپلیٹ ڈیویجن ہو جاتی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل کچھ بھی کر لے وہ چاہے گا کہ پاکستان کو اتنا نراز نہ کرے کہ پاکستان اپنی نیوکلئر ٹکنالوجی ہے نو ہاؤ کسی ایسے ملک کو دے دے ایران کو دے دے فرقزان پر ٹھیک ہے نا جی تو نیچرلی اگرام سیگر صاحب تاجکستان میں کل جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل پچاس کروڑ روپے کے ہیں پچاس لاکھ ڈالر کے بھی نہیں ہیں ہمارے تو تعلقات اس حد تک ہیں اور ہم جو ہے اتنا سنٹرل ایشن ریاست میں جا رہا ہے ہمارا قدار بہت بڑا ہے ہم بہت بڑی پیمانے پر وہاں جا سکتے ہیں لیکن ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہو کر جا رہے ہیں اس میں ایک بات میں اور اگر آپ اجازت دیں اکرام سا میں یہ ارز کرنا چاہوں گا دیکھیں بات یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن کہ ایران نے ناراضگی کا اظہار کی اور سنٹرل ایشیا ہے لیکن میں پھر بار بار وہ توجہ دلاؤں گا کہ پاکستانی قیادت کیا چاہتی ہے کیا پاکستانی قیادت کے ایجنڈے پر وہ ویجن ہے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ دوہزار آٹھ کے بعد سے اور خصوصاً دوہزار تیرہ کے بعد سے نواز شریف صاحب نے کچھ چیزوں میں تو چیزیں مان لی ہے کہ انہوں نے ایک تو ذہنی طور پر مان لیا کہ بھارت بڑی ریاست ہے ہم اس کا غلبہ قبول کرتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ باقی انسٹویشنز ان کے ساتھ نہیں لیکن ہماری سیویلین قیادت اس چیز پر احمادہ ہے اچھا اگر بے شک کشمیر کے قوس کو ایران اگر بولے یا ترکی بولے کیا فائدہ اگر آپ کا اپنی ریاست یا آپ کے اپنے جو حکمرہ ہیں اس کیس کو آگے نہ بڑھائیں تو ہمارا جو اصل پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھارت کیا کر رہے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمرہ خود کیا کر رہے ہیں یا جو نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارا زیادہ بڑا پرابلم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے اتنا فکر مند بلکل آپ نے صحیح کہ بھارت اسرائیل کے تعلقات بہت پرانے ہیں نائنٹی ٹو سے فارملائز ہوئے اس سے پہلے ان کے اسران کے تعلقات ہوا کرتے تھے جو سب کے سامنے نہیں تھے لیکن ہمارا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ میں اور بات کر رہا ہوں جب یہاں پر جان مکین آئے تو انہوں نے ایک لینگویج اختیار کی کہ پاکستان کی قربانی آئے ہم ان کو ایڈمیٹ کرتے ہیں پاکستان نے بڑا جو ہے آمن کے لیے کام کیا ہے پاکستان نے بڑی سیکریفائزز کی جب وہاں پہنچے ہیں کابل میں تو ایک اور جان مکین تھے وہ تو تھے ہی نہیں جو پاکستان میں باتیں کر رہے تھے میں جو شروع میں پروگرام کے جو حرص کر رہا تھا میں پھر لے کے جاؤں گا اکران صاحب کی طرف دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ پہلے آپ کو دوہزار آٹھ تک آپ ایک میسیج دیا کرتے تھے چاہے آپ کی فوجی قیادت ہو چاہے آپ کی سیویلین قیادت ہو اب آپ کو دوہزار آٹھ کے بعد سے الگ الگ میسیجز ملتے ہیں تو زیر جان مکین وہ بلاؤگا سیویلین سے انہوں نے پتہ نہیں اندرونہ خانہ کیا بات کی ہمیں نہیں پتا اور ہمیں اندازہ ہے کیا کی ہوگی فوج نے کچھ اور بات کی تو وہ اس جوائیڈیڈ ہاؤس کا فائدہ اٹھائیں گے جی اگران صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے پھر میں آتا ہوں دوبارہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں میں ایسے کہتا ہوں جی دیکھیں جان مکین کی سٹیٹمنٹ یہاں پر بڑی کلیر تھی اور جان مکین کی جو باڈی لینگویج تھی یہاں بڑی کلیر تھی ہاں یہ انہیں ضرور کہا ہے کہ اگر پاکستان حقانی نیٹورک اگر وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اور طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں ضرور اپنا وہ چینج کرنا پڑے گا لیکن یہ انہیں یہ نہیں کیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کوئی سلوشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لیکن آپ ایک سٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلی ایک سٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہے اس کو اگر آپ نٹ پکنگ کریں اور چھوٹی سی بات لے لیں اور پوری جو اس کی سٹیٹمنٹ سی وہ نہ لیں وہ ایسی کوئی بات نہیں جان مکین کوئی بیوکوف آدمی نہیں ہے جان مکین نے اپنے ہاتھوں آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے اور آدھ رکھیں میں آپ کو یہ کیس سے کہتا ہوں کہ دیفنٹلی اگر جب وہاں جس طرح بریفنگ دی ہوگی ہوگی وہاں پر نیٹو کے لوگوں نے دی ہوگی ان کے اپنے یونائٹس ٹیٹس کے لوگوں نے دی ہوگی افغان نے دی ہوگی تو نیچولی وہ لے کہا کہ جی ہر جگہ سے حکانی 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 ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے یہاں تو یہ فزیکلی گئے ہیں ساؤتھ وزرستان میں میں اگرام صاحب میں خطہ کلامی کروں گا میں خطہ کلامی کروں گا ایک تو دو باتیں ہیں ایک تو میں چھوٹا تھا آپ نے حکانی حکانی کہا تو یقیناً وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حکانی نیٹوک ہے جس کو الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس کو توڑ دینا چاہیے ایک حکانی نیٹوک جو ہے وہ واشنگٹن میں بھی حسین حکانی صاحب کا جو رخ پاکستان کے خلاف کام کرتا رہتا ہے اس طرح سے کوئی پینک کی بات نہیں ہوتی پینک بٹن نہیں دبانا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب کے دورے کے بعد جو کوئی ہائی لیول پہلا ڈیلیکیشن آیا تھا امریکہ سے پاکستان اور ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے یقیناً پاکستان کو جو تشویش رہی ہے مودی صاحب کے دورے کے والے سے اس کے اوپر بات کی ہوگی ہم نے دیکھا کہ اس دورے کے اندر جو بہت ہی اہم بات ہوئی تھی جب مودی صاحب گئے تھے وہاں پر تو انہوں نے کشمیر کے جو ایک کہتے ہیں حریت پسند رہنما کو دہشتگرد قرار دیا گیا تھا سید سلوہ الدین کی میں بات کر رہا ہوں تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کے لیے منفی سگنل رکھتے ہیں اور یقیناً جب وہ مکین صاحب آئے ہوں گے اس پر بات ہوئی ہوگی میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ اپنی خارجہ پولیسی اپنے انٹریسٹ میں چلا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہے ہم اپنا کیس کسنا سے آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں ہمیں یعنی کہ سب کو جو پاکستان کی اس کو دیکھتے ہیں فورڈ پولیسی کو کلوزلی دیکھتے ہیں ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے کانفلٹنگ سگنلز جاتے ہیں ہمارے یہاں سے فوجی قیادت ایک بات کر رہی ہوتی اور سویل قیادت کو بہت دوری ہے اس کے علاوہ میں آخری اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ جہاں یہ لے کے وہاں پر پاکستان کے کیس کو افیکٹیولی پیش کرنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوراں اس کے گولز کے ہیں خارجہ پولیسی کے وہ بھی مرقال میں ایک ہمیں نہیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب تک اس کو بھرپور انداز سے آرٹیکولیٹ کسی بھی سطح پر کیا ہو خاصوصا جب بھارت سے تعلقات کی بات بات آتی ہے تو ہمیں پھر وہاں پر ایک بہت بڑا فیلئر نظر آتے ہیں اس گورمنٹ کا جی آمی صاحب جیسے کہ آپ نے کہا گورمنٹ کا فیلئر ہے کنسنسز ہمیں نظر نہیں آتا ہے ایک اور مس کممünکیشن کی بات کرتے ہیں ساگڈار صاحب کہ جو ڈالر کی قیمت بڑی کل اچانک سے اور ہماری روپے کی قدر گری